ہلو جی نمشکار آئی ہوپ کہ آپ کو مل چکے ہوں گے اس گھنٹے کے تاجہ سمچار جہاں پر پچھلے میچ میں کے کے آر اور کل ایل ایس جی سے چوکل نریش کے سمرٹ چوکل کی جو سینہ ہے وہ بری طرح سے گئی ہے ہار لیکن آپ نے گھبرانہ نہیں ہے آپ نے تو سمرٹ چوکل کے جو باویس رن ہے انہیں اوور ہائپ کرنا ہے تیویس رنوں سے آپ کے جو چوکل نریش کی جو ٹیم ہے وہ ہار گئی ہے لیکن آپ کے کنگ چوکل کے باویس رن مائنڈ بلوئن جھکاس ٹو گوڈ ٹو گوڈ ویسے یدی آپ نے کل رات کا یہ میچ دیکھا ہے تو ایک چیز آپ نے ضرور اوبزب کری ہوگی ہار اور جیت کا جو مارجن ہے وہ ہے اٹھاویس رنوں کا ٹھیک ہے اٹھاویس رنوں سے چکرورتی سمرٹ چوکل کی جو چوکلنس کے سینہ ہے وہ چننہ سوامی کے گراؤنڈ میں چاروں کھانے چت ہو گئی ہے اور یہ جو لکھنو کا جو لشکاری ہے پچھلے سال بھی آیا تھا چوکل سامراج میں چنوٹی دینے اور چوکل سامراج کے جو سمرٹ چوکلی ہیں انہیں چاروں کھانے چت کر گیا تھا تب چوکل سامراج کے سمرٹ چوکل چلے تھے اور دو سو بارہ سے اوپر کا سکور بنایا تھا ہائی تنگ دو سو بارہ بنے تھے پچھلے میچ میں پچھلے سال اسے بھی لکھنوی لشکر نے زبردست طریقے سے اچیو کر کے جیت کا بھی گل بجا دیا تھا کل لگا تھا کہ سمرٹ چوکل جو ہیں وہ بدلہ لیں گے لیکن نہیں بھائی صاحب سمرٹ چوکل کے سامراج میں صرف اتنی سی حرکت کو اتنا بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے پچھلے میچ میں سمرٹ چوکل کے جو چوکلینس ہیں وہ کےکی آر کے سمک 180 سمتنگ ڈیفینڈ نہیں کر پائے اور کل یہی چوکل سامراج کے جو چوکلینس ہیں وہ کل LHG کا 180 سمتنگ کا ٹارگٹ چیس نہیں کر پائے لیکن اس کے باوجود ایسے بہت سارے لوگ آئیں گے جو سمرٹ چوکلی اور ان کے جو چوکلینس ہیں انہیں بلائنڈلی سپورٹ کریں گے جسٹیفائی کریں گے اور ہمیں سترہ طریقہ گیان دیں گے کہ بھائی ایک آدمی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو لیکن وہ لوگ خود اپنے غیرہ باب میں نہیں دیکھیں گے کہ ایک آدمی کا جو چھوٹا موٹا پرفومنس ہوتا ہے اسے آپ اتنا اوور ہائپ کر دیتے ہیں کنگ 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 بول کر کے آپ دیکھیں گھنگو اور ویڈم بنا کہ جب ٹیم جیت جائے تو ایک انڈیویجول کو پورا کریڈٹ دے دیا جاتا ہے لیکن جب ٹیم ہار جائے تو ارے اٹس اٹیم سپورٹ ہے ایک آدمی سے ہیٹ کیوں نکال رہے ہو شیم ہون یوں بند کرو ہاتھ جوڑ کے میں تو آپ نے دیکھا کتنا مہان لیول کا دوگلاپن ہے جب ایک انڈیویجول کو اوور ہائپ کیا جائے کنگ ہٹمن پرنس بلا بلا ٹیگ دیے جائیں تب کوئی نہیں بولتا یار اٹس اٹیم سپورٹ لیکن جب ہار جائے اور وہ انڈیویجول جس کو کی آپ لوگ اوور ہائپ کر رہے تھے ہم اسے کرٹیسائز کر دیتے ہیں ہی رے تم تو ہیٹر تم ساتھ جنم میں اس کے جتنا چیو نہیں کر سکتے تم کر سکتے ہو کیا اگر تم نے کر لیا ہو تو پھر تم آ کر کے بولو اور ہم تمہیں تو نہیں بول رہے ہم تو اس ایک لپڑ جھنڈیس کھلاڑی کو بول رہے ہیں جو 2008 سے IPL کھیل رہا ہے اتنے سیزنز کھیلے ہیں ایک بار بھی ٹروفی نہیں جیتی لیکن پھر بھی کنگ 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 اور یہ جو کنگ کی سینہ جو ہاری ہے جیسا کہ تھوڑی تر پہلے میں بول رہا تھا ہار اور جیت کا مارجن جو ہے وہ 28 رن کا تھا اور اگر آپ نے میچ دیکھا ہے تو یہ نکولیس پورن جب یہ ماتر دو رن پر تھا سٹریٹیجک ٹائم آٹ ہوتا ہے سولوے آور میں اور اس کے بعد اور اس کے بعد ریس ٹوپلی جو ہے ایک اپرچنیٹی کریئیٹ کرتا ہے نکولیس پورن صرف دو رنوں پر تھا لیکن ڈیلی ان سیار کا جو گل کرسٹ ہے یعنی انوچ درہاوت جو کہ یہ بھی ویکٹ کے پیچھا بڑا بچھر بچھر کرتا پھیڑتا ہے ہاتھ میں آئیول لڈڈو جو ہے اس نے ٹپکا دیا اور اس کے بعد یہ جو پورن ہے یہ دھاگہ کھول دیتا ہے کیچ ڈروپ ہوا تب پورن صرف دو رنوں پر تھا اس کے بعد پورن 38 رن اور مارتا ہے یعنی کی RCB اور LSG کے بیچ میں جو ہار اور جیت کا مارجن تھا 28 رن اس سے 10 رن اور تو یہیں آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ چوکل سامراج جو جو سامراج چوکلی ہیں ان کی جو آرمی ہے وہ کہاں پر ہاری ویسا ہی چننا سوامی کا جو میدان ہے یہ چیز کے لیے اپیوک تمانا جاتا ہے اور اپنے پچھلے بیچ میں دیکھ لیا تھا سنیل نارا جو کی پروپر بیٹسمن نہیں ہے وہ تو بالر ہے لیکن اس نے سامراج چوکلی کی جو چوکلی انس کی آرمی ہے پرخچے اڑا کر کے رکھ دیئے تھے تو ایسا گراؤن جہاں پر چیز کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے سیکنڈ ایننگ میں بیٹنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے اگر چیز کرتا وہ بھی سامراج چوکلی اپنی سنہ کو نہیں جتا پائے تو لانت ہے ایسے کینگ پر لانت ہے ایسے فینس پر جو ایسے لپڑ جھنٹس کو ابھی بھی کینگ بولتے پھر رہے ہیں کہے کا کینگ یار اپنی آرمی کو چھتیس آل آؤٹ پر چھوڑ کر جو بھاگ آئے اسے کینگ نہیں اسے بھوڑا بولا جاتا ہے لیکن ہمارے دیش میں تو یہی ایک پرمپرہ بن چکی ہے کہ بس ایک انڈیویجل کو اوور ہائپ کرتے رہو اور اگر اسے کوئی کرٹیسائز کر دے تو اس کو گالی دینے چھلیا کہ تم ایسے نہیں بن سکتے ایسے نہیں بن سکتے جبکہ حقیقت میں آر سی بھی کہیں یا پھر یہ ویوراٹ کولی یہ کبھی سی ایس کے یا پھر دھونی کے برابری نہیں کر سکتے گجب ویڈمنا دیکھیں کہ آر سی بھی کے فینس جو ہیں جنہوں نے ابھی تک خاص کچھ اچھیو کیا ہے نہیں وہ دھونی کو اور سی ایس کے کو گالی دیتے ہیں دھوبا دھوبا بولتے پھرتے ہیں اٹلیس دھونی کے پاس پانچ آئی پیل ٹروفیز تو ہیں اس کی ٹیم میں بھلے ہی بڑے بڑے پلیئرز نہ ہوں لیکن اس کے باوجود اس کے پاس پانچ ٹروفی ہیں اور تمہارے سمرار چوکلی نے کیا اکھڑ لیا جس کے پاس ای بی ڈی ویلیرز کرس گیل بڑے بڑے دگج ایفیکٹ وہ کھلاڑی جو ایک ٹائم پر آر سی بی میں تھے وہ وہاں پر پفوم نہیں کر پائے جیسے کہ کالاسن یا ٹریویس ہیڈ وغیرہ چل رہے ہیں اور وہ کھلاڑی جو دوسری ٹیموں میں تھے اچھا پفوم کر رہے تھے آر سی بی میں آتے سے آر سی بی کا پانی لگتا ہے اور وہ لوگ مطلق چوک کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ یہ جیسے کہ یہ جو کیمرون گرین ہے یہ جب پچھلے سال مومب اینڈیس میں تھا ڈیسنٹ پرفومنس تھا کوئی اتنا بہت اچھا نہیں تھا بڑا بھی نہیں تھا لیکن یہاں تو دیکھو چار میچوں میں صرف ایک ہی دمدار ایننگ کھیلی ہے اور چار میچوں میں صرف ایک جیت ملی ہے آر سی بی کو لیکن فینس کو دیکھو بھائی صاحب اتنا اوور ہائپ کرتے ہیں اور ایکچولی میں کیا ہے کہ آر سی بی کے فینس ہیں ہی اس لیک کیونکہ آر سی بی کے فینس اتنا بلائنڈی جسٹیفائی کرتے پھڑتے ہیں کینگ کی پیپڑی بجاتے پھڑتے ہیں کیا اکھاڑ لیا ہے کینگ نے تو جیسا وہ کینگ ویسے ہی اس کے سلیو سیدھی بات نوبکواس اینیوی کل کے میچ کی بات کریں تو ایلے جی پہلے بیٹنگ کرتی ہے کونڈنڈ ڈی کو کافی بڑی اتاب اور ایٹی سمتنگ مارتا ہے بعد میں پوراں جو رہیتا وہ چالیس مارتا ہے وہ بھی تب جبکہ دو رن پر اس کا لڈو ٹائپ کا جو کیچ تھا وہ اینیویے انسی آر کے سستے گیل کرس نے ٹپکا دیا تھا اب چیز کرتے ہیں ہمیں امید کی جا رہی تھی کہ بھائی صاحب سمرات چوکلی کا بلہ جو ہے وہ چیز ماسٹر کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کا بلہ چلے گا لیکن ایک نوبڑے سے انون سا بولر ای ٹھنگ ایم صدارت نام ہے اس کا آپ دیکھیں کہ سمرات چوکلی جو ہے انہیں آؤٹ کرنے کے لئے ٹیم میں بڑی بڑی سٹریٹیجیز بناتی ہیں بڑے بڑے بولرز کوشش کرتے ہیں لیکن ایک انون سا بولر جسے شاید ہی کسی نے دیکھا وہ آتا ہے اور سمرات چوکل سی کا ہو سکتا ہے کہ یہ آخری سیزن ہو یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ پچھلے آئی پیل کے بعد سے اس نے زیادہ کچھ کرکٹ کھیلا نہیں ایک امریکہ میں میجر لیگ کر کے ہوئی تھی وہاں پر فلاپ ہوا پھر افریقہ میں ایسے ٹی ٹورڈی صرف دو میچز میں اچھا کھیلا تھا دس میں سے صرف دو میچ اچھے کیے تھے اس نے فیف نے ان دو میچز کے علاوہ فیف نے ہر میچ میں صرف اور صرف ڈسپوائنٹ ہی کرا تھا اور کل بھی دیکھا آپ یہ کہے سکتے ہیں کہ بھئی یہ بیڈ لگ تھا رن آؤٹ ہو گیا لیکن اس کے پہلے تین میچز وہاں پر وہ کچھ خاص کر نہیں پایا تھا میکس ویل بھلے ہی بالنگ میں چل رہا ہے دو وکیٹ لے گیا لیکن رنز کل وہ زیرو پر آؤٹ ہوا اور کیمرون گرین جہے اس نے بھی کچھ خاص پفرم نہیں کرا لیکن ہاں یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیمرون گرین جس بال پر آؤٹ ہوا ہے میانگ کی آدھاو کی زبردست 156 پلس بال کیا آگ اوگل رہا یہ لڑکا چار اوبر میں صرف چودہ رن اور بیک ٹو بیک میچز میں تین وکیٹ بیک ٹو بیک میچز میں من آف دے میچ ارے بھائی صاحب یہ ٹیلٹ بہت زیادہ سپیشل ہے آپ ایک بات دیکھیں کہ ماتر 20 لاکھ روپے کی بیس پرائز پر اس لڑکے کو پک کیا ہے ایلہ زی نے وہیں آر سی بی میں دیکھو آٹھ کروڑ گیارہ کروڑ دس دس کروڑ میں اٹھا لیے کچھ رہے اور وہ کیا کر رہے ہیں کچھ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں وہ مومد سیراج وہ جب ایک وکیٹ لے گا تو ہوا میں اچھلتا پھڑتا ہے دنیا بھر کا وہ کرتا شوف ایک وکیٹ کر کے بھی پلیئر تھا کہنے کا مطلب ہے اور دکھاوا ایسا کریں گے کہ بھائی انہوں نے جگ جیت لیا جبکہ ہر بار یہ دکھاوا کرنا یا شوف کرنا یا انگلی دکھانا انہیں بھاری پڑ جاتا ہے چوکلی نے ایک ٹیسٹ میچ میں بیسٹو میں انگلی کری تھی انگلی دکھائی تھی بیسٹو سینچوری مار گیا اور اس سیزن کے پہلے میچ میں وہ رچن رویدرا کو اس نے کچھ جیشیر کر کے دکھائے وہاں پر یہ چوکلی کی پلٹن ہار گئی پیچھلے سال یادو آپ کو تو محمد سیراج نے وہ فل سالٹ میں انگلی گری تھی وہ ایٹی سمتنگ مار گیا تھا لیکن ایک چیز جو ہے وہ مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ سیراج اسے انگریزی نہیں آتی ہے اس نے سالٹ سے یا پھر ڈیویڈ بورنر سے انگریزی میں بولا کیا ہوگا جیشٹر تو ایسے دکھاتا ہے یہ سیراج کی بہت بڑا ترم خانہ پھاڑ دے گا لوگوں کو چیر کے رکھ دے گا لیکن اس کی آواز سنیا آپ نے وہ مای الیون سرکل کا ایڈ کر دے نا اس سال ایت تلولٹوں سے شروعات ہے تو سوچو کتنی بلی بات ہے آواز سے تو بہت ہی میمنا لگتا ہے لیکن شوف کرتا ہے بھائی پھاڑ گا رکھنے والا کوئی ترم خان ایک سے بڑھا کہ چھمیاں بھرے پڑے گئے رویل چھمیاں بریگیٹ بولنا چاہیے اس کو تو اگر آپ کو یہ جو چوکلی اور اس کے جو چوکلی اس کے جیسٹیرز ان کی باڈی لینگویج میں ڈس ریسپیکٹ نہیں دکھائی دیتی ہے تو آپ کو میرے ویڈیوز یا میری باتوں میں بھی کوئی ڈس ریسپیکٹ نہیں دکھائی دینی چاہیے آپ ایک انڈیویجول کو اوورائیٹ کرو تو صحیح ہم ایک انڈیویجول کو ٹرول کردے ہیں روست کردے تو غلط ارے بھائی اینیویز تو ہم بات کرے تھے مائن کی آدھو کی بھائی زبردست ٹیلنٹ ملا ہے انڈیا کو اور میں تو یہ کہنا چاہوں گا حالانکہ کافی جلدی ہے یہ کہنا بٹ جس طرح سے اس کا کنٹرول ہے پیس کے اوپر لائن لینٹ ان سب کے اوپر تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اگر ہم نکٹ بھوش میں مائن کی آدھو کو ٹیم انڈیا کے لئے کھیلتے ہوئے دیکھیں اور امیجن کیجئے کیا نظارہ ہوگا بومرہ ہے محمد شمی ہے اور مائن کی آدھو ایک ساتھ بال کر رہے ہیں مطلب یار کیا لیتھل کمبینیشن ہو جائے گا بٹ شرط یہی ہے کنڈیشن سے ہی ہے یہ جو لڑکا ہے یہ جو انسٹنٹ فہم مل رہا ہے اسے سر میں نہ گھسائے اور اپنے پیر زمین پر ہی رکھے اور ڈسیپلین طریقے سے جو ایفرٹ وہ ابھی کر رہا ہے ہارڈ بک کر رہا ہے وہ نیرنتر طور پر کرتا رہے تو آئی ٹھنگ انڈین کرکٹ کو ایک کوہینور مل چکا ہے لہ جی کی طرف سے تو لہ جی کی ٹیم کا شکریہ آدھا کرنا تو بنتا ہے وہیں یہ جو آر سی بی والے ہیں یہ مطلب دنیا بھر سے فاسٹ بولرز اٹھا کر کے لے آئے ہیں پچھلے میچ میں آپ نے دیکھا ڈیفینڈ نہیں کر پائے یہاں پر سامنے والے کو روک نہیں پائے اگر اوپرچنیٹی کرتے ہیں بولرز تو ان کے فیلڈر جو ہیں وہ کیچ ٹپکا دیتے ہیں آئی ٹھنگ اٹھا ٹائم کی کیمرون گرین اور یہ میکسویل زیادہ کچھ کر نہیں رہے ہیں اٹھا ٹائم کی آپ تھوڑے چینجز کرو ویل جیکس کو لے آؤ بٹ ویل جیکس آئے گا تو ہاں ہو سکتا رہا بھائی فرائف ڈوپلیسی کو نمبر تین پر اتار دو اور گرین یا میکسویل میں سے کسی ایک کو باہر بٹھا دو آئی ٹھنگ گرین کو باہر بٹھا دو بہتر ہے بکوز میکسویل سپن سے تھوڑا بہت کئی نہ کئی کارٹنویشو تو دے ہی دیتا بڑی آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں وہاں پر صرف سمرار چوکل کی ہی چلے گی خیر کل کا یہ مقابلہ ہارنے کے بعد چوکل سمرار جگہ جو سمرار چوکلی ہیں ان کی جو سینہ ہے وہ نیچے سے دوسرے پائزن پر ہے سب سے نیچے تو بھائی سب پنڈیا کی پلٹن ہے بڑا زیادہ نیکس لیول کا پی آر گیم چالو ہو چکا ہے پنڈیا کی پلٹن کی طرف سے اس کے بارے میں ایک اگلے ویڈیو میں بات کریں گے اینیوی آج مقابلہ ہے وائزیک میں ڈی سی ورسس کے کئی آر کے بیچ میں کے کئی آر اور ڈی سی دونوں اپنے پچھلے مقابلے جیت چکے ہیں مومنٹم دونوں ہی ٹیموں کے پاس ہے دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا کی کونسی ٹیم بازی مارتی ہے اب جس طرح سے کل کا میچ گیا ہے تو یار پریڈکشن کرنا تھوڑا سا رسکی ہو جائے گا لیکن ہم کو پائے اور کل جو میچ کا اینڈ ریزلٹ ہوا ہے وہی پچھلے سال جیسا ہوا ہے وہاں پر دو مونسٹر تھے اور نکلوس پورن لیکن اب ان کے ساتھ ایک اور ایم جڑ گیا ہے تو پچھلے سال اور اس سال کا جو خاص فرق نہیں آیا ہے اب آپ کا کہنا ان ساری باتوں کے بارے میں جس طرح سیراج ہے میکس ویل ہے گرین ہے اور کنگ خود ہیں لیکن آپ انہیں گبرانہ نہیں آپ نے تو کنگ کنگ کی پیپڑی بجانی ہے اور سمراج چوکل جند آباد سمراج چوکل جند آباد کے نارے لگانے پھر بھلے ہی سمراج چوکل ہر دوسرے مہت میں چوک کرتے جائیں لیکن آپ انہیں بلائنڈ انہیں کنگ کنگ بولتے پھر نہ کیا کہنا آپ ان ساری بات کے بارے میں جس طرح سے چوکل سمراج چوکل کل پھر چوک کر گئے اور ایک ایک ویڈیو چوکل چلے گئے اور جو شروع تھی سمراج چوکل نہیں کر دی تھی بٹ آپ انہیں بی بی